ماؤنٹ کین کے والکینو کی راک اب بھی واتا ورن میں پھیل رہی ہے اس نے سالہ اے ٹریول بند کر دیا گیا ہے دنیا بھر کے فٹبال فینس سوپر سٹرائک آز اور انونسبل یونائٹڈ کے میچ تک پہنچنے کے لیے دوسرے راستے دھونڈنے میں لگے ہاں صرف فینس نہیں گندہ والکینو کیا اسے نہیں پتا میں صرف پرائیوٹ جیٹس میں جاتا ہوں ہمیں تو ٹرین سے گھر پہنچنے میں سالوں لگ جائیں گے اسی لئے تو میں ہمیشہ ایک انسپیکٹر وان سپیکٹر میسٹی سٹوری ساتھ لے کر سفر کرتا ہوں اس سٹوری کا نام ہے گمشدہ رہسے میں ٹرین کا رہسے یہ ایک رہسے میں ٹرین کے بارے میں ہے جو گائب ہو جاتی ہے چلو بھی شیک انونسبل یونائٹڈ کے لیے یہ والے شوٹس کافی نہیں ہوں گے ہاں دوست تم اپنا وہ نیا فینسی شوٹ کیوں نہیں ٹرائے کرتے ہاں وہ نکل بول نہیں یار وہ تیار نہیں ہے اوہ کم آن شیک ایک بار تو کر کے دکھاؤ ٹھیک ہے پھر مت کہنے میں نے وان نہیں کیا ہماری چھوڑو تمہیں تو پہرے تار کو وان کرنا چاہیے تھا کاش تم شکارا کا سامنا کرنے سے پہلے اسے پرفیک کر پاتے اتنے یقین سے مٹ کاؤ چلو ہماری ٹرین آگئی ہے ہو 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 ری آڈا ہے ٹھیک ہے ٹرین ہے ہو 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 میں تو بلکل غلط تھا کاش کی ایسے ہی وولکینوز بار بارار پھٹتے رہیں اور ابھی تو سب سے اچھا ہس دانہ بانگی ہے موسیقا 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 موسیقی تو پیش ہے پروفیسر کا نیا انوینشن ایک ٹریننگ کوچ مگر ہماری ٹریننگ کوچ تو آپ ہے نا یہ ایک ٹرین کا کوچ ہے فائٹر کیا آپ ہمارے ساتھ ٹرین میں نہیں چل رہے کوچ یہ ایک ٹرین کا کوچ ہے جو ٹریننگ دیتا ہے جیسے ایک کوچ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ تو بالکل انسپیکٹر وان سپیکٹر اور گمشدہ رہسے میں ٹرین کا رہسے جیسے ہی ٹرین ہے میرے کلاوز وان کلنکر آف آن کے کوئی بھی رہسے زیادہ دیر تک رہسے نہیں رہیں گے ہاں سوائے اس رہسے کے کہ تمہارا سرنے میں سا عجیب کیوں میں نے اس سیزن کے سٹیٹس انیلائز کی ہے پاسنگ شوٹنگ بول لینا انوینسویل یونائٹڈ اور ہم تقریبا ہر بات میں ایک جیسے ہیں اس لیے ہمیں اس ہونے والے میچ کے لیے کچھ خاص کرنا ہوگا وہ نکل بول صحیح کہا لگتا ہے جیسے ہم چلی نہیں رہے یہ کام کیسے کرتا ہے مجھے لگا ہی تھا تم یہ پوچھو گے ایکٹیویٹ ٹیوٹوریل ویڈیو یہ بہت ہی آسان ہے اس پورے کیریج پر ٹھے ساری سکلیٹ کے اس کی لیئرز ہیں اور ہر ایک کو اندر سے سمان ڈینسیٹی کے مطابق رکھا گیا ہے جسے ہونے والی بوینسی کمپن کو کم کر دیتی ہے جسے کیریج کو لگنے والے چھٹ کے اندر سے محسوس نہیں کی نیرامت لب یہ ٹریننگ کیسے کام کرتی ہے اوہ ہاں ایکٹیویٹ ٹریننگ پروگرام آگے بڑھو ٹرائی کر کے دیکھو میچ ٹھیک تین دن بعد ہے تب تک نکل بول تیار کر لو پھر ہم یونائٹڈ سے ایک قدم آگے ہو جائیں گے سارا دن چھانبین کرنے کے بعد بھی مجھے یہاں ایک بھی رہت سے نہیں ملا ہاں اور پٹلر نے کہا ہے اگر تم پھر سے اس کے کمرے میں جانے کی کوشش کروگے تو وہ تمہیں ٹرین سے باہر پھینک دے گا انسپیکٹر وانسپیکٹر نوویلز میں گنہگار ہمیشہ پٹلر ہی ہوتا ہے میں جانتا ہوں یہ اسی نے کیا ہے کیا کیا ہے یار اسی بات کا تو پتہ لگانا ہے اوہ بٹلر تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا چیل کرو یار یہ تو بس ہمیں کھانا دے رہا ہے اس کے دماغ میں ضرور کچھ میں کچھ چل رہا ہے میرا کباب آخرکار ایک رہا سر تو بتاؤ شیک ٹریننگ کیسی چل رہی ہے تھکانے والی باقی سب کے ساتھ کیا چل رہا ہے سب لوگ میری بات سنو پلیز ایک لذت دار رسیلا کباب چوری ہو گیا ہے اسی ٹرین میں اور گنہگار تم میں سے ہی کوئی ایک ہے اب میں کسی کا نام نہیں لینے والا صرف کام بتاؤں گا بٹلر نہیں چھوڑ تو مجھے سوری دوستو زیادہ ہی سوچتا ہے اور وہ بھی بھی نام کی ہاں میں نے بیکار میں ہی پوچھا تم بس نکل بول کو پرفیکٹ کرنے میں دھیان دو انونسیبل یونیٹیڈ ہمیں آسانی سے جیتنے نہیں دنے والا ہاں پر وہ ٹرابل کر رہے ہیں میں پریکٹس کر رہا ہوں اس سے ہمیں فائدہ تو ضرور ہوگا پریکٹس کر رہا ہوں پریکٹس کر رہا ہوں موسیقی 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 سکارا تمہیں کیوں جاننا ہے مجھے بتاؤ نہیں کیوں نہیں پہلے پلیز کہو پھر میں سوچوں گا اچھا ٹھیک ہے پلیز نہیں کیوں نہ اس کے لیے گیم ہو جائے ڈائننگ کار میں کھلتے پہلا گول کرنے والا جیتے گا ڈر گئے ہو تو رہنے دو مجھے لگا تھا تمہارا بینڈ بجانے کے لیے مجھے گیم کا انتظار کرنا ہوگا دیکھ لو کہیں تمہارا خود کا ہی بینڈ نہ بچ جائے دوست کارا کا شاندار ٹیکل شاید تمہیں اپنی بیکار کومنٹری پر کم اور بول پر زیادہ دہم دینا چاہیے اب تم گئے لوزر سوری اب تم دیکھو لگتا ہے ٹرین میرے ساتھ ہے جیتنے والے کے ساتھ بھول جاؤ سکارا سرپرائز ڈنگان گول سکارا جیتا تم نے چیٹنگ کی میں نے کہا تھا کھیلتے ہیں یہ کب کہا تھا کہ اکیلے کھیلیں گے ارے واہ ویسے سپا سٹرائک آس جیسے سیکنڈ ریٹ ٹیم کے لیے یہ کافی اچھا ہے تم یہاں کرتے کیا ہو وہ وہ کیا ہے میں نے تمہیں دکھا دیا اب تمہیں چلنا چاہیے سکارا ہاں ہاں دکھانے کے لیے تھانکس مجھے جتنا دیکھنا تھا میں نے دیکھ لیا ٹھیک ہے دوسرا دن نکل بول دوسرا دن بہتر ہوگا تمہیں صرف لوٹ سے پہلے کھالو یہ لو نکل بار کی ٹریننگ کیسے چل رہی ہے وہ تیار ہے سکارا نے والی ٹریننگ کوچھ دیکھ لیا ہو پھر اسے نہیں پتہ کہ اس کا سامنا کس سے ہونے والا ہے یہ تم کیا بول رہے ہو سکارا نے مجھے کھیلنے کی چناؤتی دیا تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ سکارا اس ٹرینن میں ہے تم کہہ رہے ہو کہ تم نے اب تک دنگان اور سکارا کو نہیں دیکھا پر یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں مصیبت ضرور آتی ہے چھوڑو کیاپٹن ہم پیچھے چھوٹے جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور معاملہ پتہ ہونے والا ہے یہاں کسی طرح کا ایمرجنسی سسٹم تو ہونا ہی چاہیے شیک مجھے ایک بال دو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے لیکن یہ کوئی ٹریننگ کا وقت نہیں ہے کپٹن ٹریننگ ختم ہو گئی شیک اب وقت آ گیا ہے نکل بال کو آزمانے کا اس کا مصلاب یہ ہے کہ تم نکل بال میں مہر ہو گئے ہو شیک میرے دوست آرہا اب تم نہیں بچھوگے کچھ ملا؟ نہیں کچھ بھی نہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا اس سے یہاں کہیں تو ہونا ہی چاہیے مجھے ایک بات سمجھنے دو تم کہہ رہے ہو کہ انونسیبل یونیٹر چپ کے سے آئے بینہ کسی کو دکھے انہوں نے تمہیں راستے کی بیچ پر چھوڑنے کی کوشش کی اور پھر چلتی ٹرین سے غائب ہو گئے ہاں مجھے لگتا ہے تم کلاوس کے ساتھ زیادہ وقت بتانے لگے مجھے کرمت کرو دوستو یہ رہ سے ابھی سلجنے والا ہے ایکسکیوز می راستے سے ہٹو انسپیکٹر وان کلنکر ہوفن آ رہا ہے سوری لیٹ ہو گیا میں اپنی موچ لینے گیا تھا بولتے رہو مجھے پتا ہے یہ سننے میں عجیب ہے پر بھلا اور گور مجھے راستے کے بیچوں بھی چھوڑنا چاہے گا وہ بھی ایک بڑے گیم سے ٹھیک پہلے گور نے شاتر دماغ کا استعمال کرتے ہوئے میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹرین میں ایک ایسا بندہ ہے جو ایسا کر سکتا ہے یقین نہیں ہوتا کہ ہم یہ کر رہے ہیں شیک جب ہم ناممکن بات کو ہٹا دیں جیسے کہ سکارا کا ایک چلتی ٹرین سے غائب ہونا تو جو بچتا ہے چاہے کتنا بھی گلت لگے سچ وہی ہوتا ہے ساف ساف کہو پلیز یہ بٹلر کا کام ہے تم پھر آ گئے ایک بار کہاں نا میں نے تمہارا کباب نہیں لیا اب ماملہ ایک معمولی کباب کا نہیں ہے اب ماملہ ہے اس کا یہ پہ ایک تو ٹریننگ کوچھ کا ہے مجھے نہیں پتا یہ یہاں کیسے آیا یپ رہو بٹلر اب تم اگلا کباب جیل کی کینٹین میں ہی پروس ہوگے میچ کا دن آ گیا ہے اور اب بھی ساری فرائٹس بند ہیں اس لئے دونوں ٹیمز کو مجبورن گیم میں وقت پر پہنچنے کے لئے دوسرے راستے دھونڈنے پڑ رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں سوپر سٹرائک آز آہ وہ آ گئے یہ میرا سب سے بڑیا کیس تھا یہ تمہارا اکلوتا کیس تھا بس یہ کیس ابھی بند نہیں ہوا ہے سٹرائک آز میں میچ شروع ہونے والا ہے مجھے نہیں لگتا یہ میچ ہمیشہ جتنے اونچے سٹینڈرڈز پر جا پائے گا برینڈا اور مجھ شروع لگتا ہے ہم غلط تھے برینڈا شیک اور سکارا میں تو لمبے سفر کی تھکان کے کوئی آسار نظر نہیں آ رہے بلکی وہ دونوں تو پورے چوش میں ہیں دونوں میں سے کسی کا بھی پرڑا بھاری ہونا آسان نہیں ہونے والا مجھے بیچ راستے میں چھوڑنے کا پلان تھا ایسا گھٹیا پر تو تم ہی کر سکے ہو سکارا تم نے پیپر نہیں پڑھا کیا شیک وہ تو بکلر نے کیا تھا تم نے بھلے ہی سب کو دھوکہ دی دیا پر مجھے پتا ہے وہ تم تھے اس کی ضرورت کرو تمہارا پلان چاپٹ ہوا نکل بول پورا ہو گیا ہے اور یہ میں ثابت کر سکتا ہوں شاید شیک کا ایک کمال بگول شروعات ہو چکی ہے اس کیا بس کرو میں تو سچ مچھ در گیا ہاں مجھے پتا ہے اسی لئے تو تم نے مجھے راستے میں ہی روکنے کی کوشش کی تھی اوہ پلیز مجھے تو پتا بھی نہیں تھا تم اس ٹریننگ کوچ میں تھے اس کا مطلب تم بھی اس ٹرین میں تھے کیوں مجھے ماف کر دینا شیک تمہارا شک پہلے سے ہی صحیح تھا کھائی بات نہیں مجھے یقین ہے انسپیکٹر وانسپیکٹر سے بھی گلتیاں ہوئی ہوں گی سکارا کا پلان نہیں چلا اور ابھی ہم آگے ہیں بس اتنا ہی ضروری ہے افسوس بات اتنی آسان نہیں ہے تمہارا مطلب کیا ہے سکارا نے مان لیا کہ اسے پتا نہیں تھا کہ تم اس ٹریننگ کوچ میں تھے اس کا مطلب اس کا ارادہ تمہیں گیم تک پہنچنے سے روکنے کا نہیں تھا تو اس کا ارادہ آخر تھا کیا انونسپل یونائٹیڈ تو برابری پر آنے کے لیے بیتاب لگ رہے ہیں راستے سے ہٹو ہاں پر شیک کے بڑھیا گول کے بعد اب انہیں بہت زیادہ محنت کرنے ہوگی ہوا میں بول وہ نکل بول کیا اور یہ گول لگتا ہے ان دونوں ٹیمز کے پیچھ فیصلہ کرنے کے لیے ایک نیا مو کافی نہیں ہوگا میرا شوٹ ہے اس کا پلان مجھے وہاں چھوڑنا نہیں تھا وہ تو نکل بول کو اپنے لئے چھوڑنا چاہتا تھا اس لیے اس نے کوچ کو کھول دیا لیکن پھر وہ نکل بول کو سیکھنے کے بعد بھی میچ میں وقت پر کیسے پہنچا لگتا ہے تمہارا سیزن اب پٹری سے اترنے والا ہے ایک بڑا جرم خود کے بچاؤ کا انتظام چالا کی بھری باتیں یہ بندہ تو ماہر ہے اپنی لیڈ کا انتظام کر کے اب انونسیبل یونائٹیڈ اپنا پہلا سبسٹیٹوشن کر رہے ہیں کلاوس ٹرین کے گزرنے کے بعد ریلوے لائن سوچ ہوئی تھی پر کیوں کیونکہ انونسیبل یونائٹیڈ کی ایک اور ٹرین رکھی ہوئی تھی انہیں وہاں سے لے کر یہاں گیم تک لانے کے لیے ارے ہاں اسی طرح سکارہ ہماری ٹرین سے بچ کر نکل گیا ہوگا کیونکہ وہ پہلے سے ہی ٹرینی کوچ پر موجود تھا ڈراسٹا اور میں بچنے کی فیراخنیوں سے دیکھ ہی نہیں پائے شیخ پہلے سے ہی سہی تھا ٹرین کی چوری کے پیچھے سکارہ ہی ہے سوری ہم نے تم پر بھروسہ نہیں کیا دوست پر اگر تم اس طرح کے گولز بناتے رہے تو تم جو چاہے سوچ سکتے ہو تو تم نے رہسے سلجھا دیا اب چلو یونائٹیڈ کو دھو ڈالتے ہیں دونوں ٹیموں کی بیچ کڑی ٹکر چل رہی ہے گول پر گول ہو رہے ہیں شیخ اور سکارہ کے بیچ کی سوانتا چوکا دینے والی ہے وہ دونوں ہی ایک شوٹنگ ٹیکنیک کا استعمال کر رہے ہیں کیا وہ اپنے بیچ کے منموٹاو کو بھلا کر ایک ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں نہیں وہ تو ایک ہی فیلڈ پر ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کرتے آخری موقع کیا وننگ گول سپا سرائک آج کریں گے اب تو سکارہ نے پہلی ہی شیخ کو رو بیا شاتر چال یہ فری کک بھی شاید کام نہیں آنے والی شیخ کے نئے تھنڈر بولٹ کے ساتھ بھی ہم انوینسیبل یونائٹڈ والے تو ڈرو سے بھی کام چلا لیں گے میں اب بھی ایک بات سمجھ نہیں پایا سکارہ تم نے کوچ کا پیل آخر بٹلر کی کمرے میں رکھا کیسے جبکہ تم پرین میں تھے ہی نہیں اگر ہنر ہو تو سب آسان ہوتا ہے میں نکل ہی رہا تھا کہ تب ہی مجھے کمال کا آئیڈیا آیا انسپیکٹر وان بے وکوف تو اور گنے گار کے ٹرین پر ہی ہونے سے کیس وہیں رفا دفا ہو گیا بہت اچھے اس کارہ پر ہم اب بھی تمہیں ہرائیں گے پلیز وقت کہاں ہے تمہیں ہمارے ساتھ پوائنٹ شیئر کرنے ہوں گے جیسے تم نے شیئر کیا اپنا نکل بولٹ یہ صحیح ہے وہ پیک ہی اس پزل کا آخری حصہ تھا پر اس سے گیم کو ہماری طرف آنے میں کوئی مدد نہیں ملی ہے پیک ہماری طرف اور یہ شیئر کی صوت آرکے فانتاسٹک شیئر کا ایک اور دین لیو شاٹ سکارہ تمہارا موو چورا سکتا ہے پر تمہاری کریٹیویٹی نہیں ہاں تیار رہنا اچھا ہوتا ہے پر کبھی کبھی فوٹبال میں اسی پل کے لیے جینا ہوتا ہے ویسے تمہیں وہ نیا موو باکر سو جا یہ والا رہسے تمہیں اپنے تک ہی رکھوں گا مجھے سکارہ کو اور زیادہ کرڈٹ نہیں دینا ہے ویسے رہسے سے یاد آیا کلاوس کہاں ٹھیک ہے ساری نشان مٹا دیئے اور چلو پکڑے جانے سے پہلے اسے کہیں چھوڑ دے پر کمال ہے نسکارہ لگ رہا ہے جیسے کہ ہم ہل ہی نہیں رہے وہ اس لیے کیوں کہ ہم ہل نہیں رہے بدھو ہم ٹرین یارڈ میں ہیں پر واقعی کمال ہے اس وقت اگر ہم سو میل کی رفتار سے جا رہے ہوتے تب بھی کچھ محسوس نہیں ہوتا آخرکار رہسے میں ٹرین گائب ہو گئی گنہگاروں کو اپنے ساتھ لیے آپ کی مدد کے لیے پھر سے شکریہ انسپیکٹر وان صرف کلاوس بھی چلے گا ان دونوں کے لیے جیل کی کوٹری تیار ہو جائے گی اس بٹلر کو ریہا کرنے کے بعد اوہ ہاں اس سے میری طرف سے معافی مانگنا فکر مت کیجئے ہمیں بھی وہی گنہگار لگا تھا ہاں انسپیکٹر وان سپیکٹر کی سٹوریز میں گنہگار ہمیشہ بٹلر ہوتا ہے ہاں ہمیشہ رکو آپ دونوں انسپیکٹر وان سپیکٹر کو جانتے ہیں اور نہیں تو کیا انہی کی وجہ سے تو میں ایک سپر لکھوں رکو آپ دونوں انسپیکٹر کی سٹوریز میں